موسیقی اسلام علیکم کیا حال چل ہیں آج کا جو ولوگ ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے تو ابھی یہاں پہ میں نے بنای تھی کھیر صبح صبح میں ہی بنا لی تھی کیونکہ آج بچے بھی گھر میں ہی تھے تو یہاں پہ جی کھیر میں نے ریڈی کر لیا اس کی کمپلیٹ ریسپی میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ اور ریڈی میں تین سے چار دفع آپ نے چینل پہ نے اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو بہت سیمپل میں میں بنا لیتی ہوں کھیرو اس کو میں نے ڈیش آٹ کر لیا تھا مٹی کے کنڈے میں اس میں بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس کو جب یہ روم ٹیم پرچر پہ ہو جائے گی تو اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پہ جی ابھی میں بنانے لگی تھی ناشتہ ناشتہ میں میں نے آج بنانے تھے گوبی کے پراتھے تو بچے آج کیونکہ بچوں کا سکول آف تھا سکول والے گئے ہیں پکنک پہ لے کے گئے ہیں وہ بچوں کو اور میں نے تو بیجا نہیں تھا بچوں کو پکنک میں تو اس لیے تھوڑا سا سرہ میرے بیٹے کا موڈ آف ہو رہا تھا بیٹی تو ہینڈ نارمل تھی اس کو نہیں اتنی ٹینشن ہوتی لیکن بیٹا جو تھا نا اس کو تھوڑا سا ہورا تھا کہ آپ مجھے جانے نہیں دیتی آپ نے مجھے بھیجا نہیں ہے تو اس کو میں ابھی سمجھا رہی تھی ابھی آگے چل کے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو آج صبح ہٹتے ہی میرے کانوں میں آواز پڑھ گی تھی سویرہ کی کہ آج میں چوری کھاؤں گی اتنے دنوں سے میں نے چوری نہیں کھائی تو یہاں پہ چھوٹی سی میں نے روٹی بنا کے اس کی اس کو سب سے بہلے چوری بنا کے دی تو چوری بنا کے اس کو میں نے دے دی تھی کہ آپ یہ کھاؤ اور تب تک پھر میں دوسروں کا ناشتہ رہی کر لیتی تو ابھی یہاں پہ بن رہے ہیں گو بی کے پراتھے اور ابھی بیٹے کا بھی آپ کو میں آگے چل کے دکھاؤں گی تو بچوں کو نہ تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو منیج کرنا گروئنگ فیس میں جب بچے ہوتے ہیں اچھے بڑے کے بارے میں کیونکہ اتنا علم نہیں ہوتا بچوں کو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جس چیز میں بچوں کا فائدہ نہیں ہے اس چیز سے بچوں کو منع کرنا چاہیے اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں یا اس سٹیج میں جاتے ہیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی سمائی لے لائف میں نہ ہر کسی کو اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ ماں باپ روک ٹوک بھی کرتے ہیں انسان کو کبھی برا فیل بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو بس ہمیں پنچرے میں کیاد کر کے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو دوسروں کے ماں باپ کتنا ہمیں فریڈم ہی نہیں دے رہے لیکن بلیو میں ان چیزوں میں اتنا ہمارا فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارا تو ہمیں بھی نہیں اجازت ہوتی تھی کہ ہم پکنک وغیرہ پہ جائیں ہمیں سکول میں اجازت دیتے تھے جانے کے لیے کالیج میں دیتے تھے تو ابھی یہاں پہ بیٹے کو میں سمجھا رہی تھی کہ ایسے روتے نہیں ہیں اتنا رویا یہ بہت زیادہ رو رہا تھا کہ آپ نے مجھے جانے نہیں دیا یہاں میرے سب فرینڈ جا رہے ہیں تو خیر میں اس کو یہاں پہ سمجھا رہی تھی کہ صرف پیرنٹس پہ ہی یقین کرتے ہیں اور کسی پہ بلیو نہیں کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی حاصل ہو جے پیرنٹ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں ان کو ہر طرح سے ان کا خیار رکھتے ہیں دوسروں کو کیا لگے تو یہاں پہ میں ان کو نہ سمجھا رہی تھی یہ باتوں کو نہ تو خیر یہ اتنا رویا پہ میں نے سوچا کہ چلیں آج اس کا نا دین ذرا اچھا سا گزرے تو کچھ نہ کچھ سپیشل آج میں بناتی ہوں اس کے لئے تو اس کو نا بنز جوتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے پٹیٹو بنز یہاں چکن میں بنا لوں میں کسی بھی چیز میں بنا لوں تو میں نے سوچا چلیں میں آج اس کے لئے کچھ نہ کچھ سپیشل بناتی ہوں تاکہ بچے کو بھی فیلو کہ نہیں بھئی میں سپیشل ہوں پیرنٹس کے لئے تو یہاں پہ پھر میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو ناچ پٹیٹو بنا کے دیتی ہوں بریڈ بناتے ہیں یہاں پہ تو میں نے نیم گرم پانی لے لیا تھا ایک چھوٹا جو کپ ہوتا ہے نورمالی گھر میں وہ لے لیا تھا اور اس میں ایک چمچنا میں نے ڈال دیا چینی کا ایک چمچ اس میں میں نے ایسٹ ایٹ کر دی تھی انسٹینٹ ایسٹ تھی لیکن میں نیم گرم پانی میں اس کو ڈیزولو کر لیتی ہوں اسے بہت اچھا ریزولٹ آتا ہے اور فورا ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا تھا تو ایک پو میں نے میدہ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے ڈو لگا لی تھی ڈو تھوڑی سے جب میں نے گون لی تو اس میں میں نے ایک چمچ ڈال دیا تھا گھی کا گھییاں اویل آپ کوئی بھی لے لیں چیز ایک چمچ آپ وہ اس میں ایٹ کر لیں اور ابھی یہاں پہ میں اس کو گونت رہی تھی نیم کرم پانی سے ہی اچھا پیزا ڈو بنائیں یا چکن بریڈ بنائیں یا اور کوئی آپ بنز وغیرہ اگر بنا رہے ہیں تو نیم کرم پانی یا نیم کرم دوسرے اگر گونتے ہیں تو اس سے ریزولٹ بہت اچھا آتا ہے ابھی میں نے باول کو گریس کر لیا تھا گریس کرنے کے بعد میں نے اس میں رکھ دیا جو میں نے ڈو لگائی تھی وہ اور دو کے اوپر میں نے تھوڑا سا گریس کر دیا تھا تاکہ اس پہ پپڑی سی ناجمیں ابھی میں ہی ہاں پہ بنانے لگی تھی گریپس کا شیک تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پیزنٹ کیا تھا گریپس لگا لیا تھے اور تین سے چار چمچ میں نے چینی ہیٹ کر دی اور دودھ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے میں نے شیک کر لیا یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے گریپس کا شیک تو یہ جبھی میں نے کاریوں گلاسیز میں اور بہت ٹھیک بنتا ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نا تو ابھی یہاں پہ میں نے بنایا تھا تینوں کا بیٹے کا اور دونوں بیٹیوں کا تو یہاں پہ میں دوں گی بچوں کو سیرف کروں گی مانوں کو بھی دوں گی لیکن مانوں کو نہ شیک وغیرہ میں فیڈر میں ڈھال کے دے دیتی ہوں تو وہ ایزیلی پی لیتی اس کے لیے سانی ہوتی ہے گلاس سے ابھی اسے صحیح سے بھی آنی جاتا تو خیر پھر میں نے ان کو شاور وغیرہ دیا شاور دے کے تھوڑا سا فریش کیا اور ابھی میں نے پھر اس کو بنا کے دیا تھا تو بچوں کو تھوڑا سا کبھی کبھی سپیشل فیل کرتانا پڑتا ہے اور بچوں کو سمجھانا بھی پڑتا ہے اساس ساتھ ان کے مانڈ کو فریش کرنا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی میں کن چیزوں سے آپ کو فائدہ اور کن چیزوں سے آپ کو نقصان ہے تو یہاں پہ میں نے علو لے لیے تھی ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے میش کر لیا اور یہاں پہ دیکھیں دو اتنی زبردست سی رائز ہوئی تھی آج کل کیونکہ گرمی ہے گرمی میں بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دو بہت اچھے سی رائز ہو جاتی ہے تو اب اس کو میں میش کر کے اس میں بس سمپل میں مسائلہ ایٹ کروں گی اس میں میں نے نمک لیا ہے ہاف چمچ ہاف چمچ اس میں میں ڈال دوں گی دھنیا پاودر ہاف چمچ ہی لال مرچ پاودر ڈال دوں گی اور تھوڑا س میں اس میں گرم مسائلہ ایٹ کر دوں گی بس یہ سمپل انگریڈینٹ ڈال دوں گی تھوڑی سی اس میں میں نے حلتی ایٹ کر دی تھی تاکہ تھوڑا سا یلوی شندر کلر آجے وائٹ وائٹ ہوگا اور پھر جو بریڈ ہے وہ بھی وائٹ ہوتی ہے تو اس لئے انہینس کرنے کے لیے مسائلہ کو یا فیلنگ کو تو اس میں میں نے تھوڑا سا حلتی ایٹ کر دی تھی تاکہ پیارا سا کلر آجے بعد میں میں نے اس میں ہرادنیا ڈال دیا تھا ہری مرچ میں نے اس میں ایٹ نہیں کی تھی کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں پھر بچے نہیں اتنے شوق سے کھاتے ہری مرچ کو اس لئے پھر میں ایٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنا زبردست اس میں جالا بنا تھا اور ابھی میں نے اس کو اچھے سے نہ گون لیا تھا دو سے تین منٹ ہاتھوں کو گریز کر کے نہ گون لیا تھا اور اس میں جتنی بھی جو ایئر وغیرہ اس کو آپ نے اچھے سے نہ نکال لینا ہے اب آپ کو اوہ بھی بورٹ وغیرہ لے لیں تو میں نے یہاں پہ جس پہ روٹی بیلتے ہیں وہ ہی میں لے لیا تھا اور ابھی میں ہتیلی کی مدد سے اس کو اس طرح سے پریس کر رہی تھی یہ بہت ضروری میتھر ہوتا ہے اس سے بہت اچھے سے بانز وغیرہ بنائیں بریڈ بنائیں وہ بہت اچھے سے رائز ہوتی ہے تو ابھی میں نے اس کا ایک بڑا سا بنا لیا تھا پیڑا سا اور اب میں نے اس کو لوف شیپ میں رکھ کے میں نے اس کی لمبائی میں اور اس کو نہ میں ایکوال سائز میں نہ کٹ کر لوں گی اس کے میں بنا لوں گی پیڑے تو بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اتنی ٹیسٹی بنتی ہے وہ ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پہ میں نے کیک مول لیا ہے آپ چاہیں آپ ٹری بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ٹری بگرہ ہے نہیں ورنہ میں اس میں ہی اس کو بیک کرتی اور اس میں نہ میں نے رکھتیا تھا ایک سے ڈیر چمچ آپ اس میں جو فیلنگ بنائی تھی پٹیٹو فیلنگ وہ ڈال دی اور اس کا اس طرح سے اگین پیڑا بنا لینا ہے اور اس طرح سے اس کو میں رکھتی روں گی بہت زبردست یہ رائز ہوئے تھے اور میرا کیونکہ برتن جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا اور میرے پاس ٹری بگرہ نہیں تو اس میں یہ اور بھی زیادہ اچھے سے رائز ہوتے تو اسی طرح سے تمام تر جو بریڈ تھی وہ میں نے ریڈی کر لیتی آپ چاہیں آپ اس کو لوپ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کی جیسے ہم چکن بریڈ بناتے ہیں ویسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تمام تر بنا کے اس کو رکھتی ہے تھوڑا دیر کے لیے رائز ہونے کے لیے فوراں بیکنگ کے لیے نہیں رکھنا چاہیے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے تو یہ دیکھیں ابھی سے یہ کتنا زیادہ رائز ہو گئے ہیں اور اب میں اس پہ اگ برش کر رہی ہوں اور اب میں اس پہ ڈال دوں گی سفید تیل اور ساتھ میں کلونجی ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس پہ تھوڑا سہرہ تینی اب اس پر سپرنکل کر لیں اس سے بھی اس کی لکھ بہت پیاری ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی بھی میں نے اس میں ڈال دیئے سفید تیل میں نے اس کو فرائی نہیں کیا بلکل بھی روستیڈ نہیں ہے جیسے آتے ہیں مارکٹ سے سیم ویسی بس اس کے اوپر میں نے ڈال دیئے تھے تھوڑی سی میں نے کلونجی ڈال دی تھی اس سے اس کی جو لک ہے وہ بہت زبردست ہو جے گی اب یہ بلکل ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں رکھتوں گی بریڈ پٹیٹو بریڈ اور اب اس کو میں کور کرتوں گی کور کرنے کے بعد اس کو میں نے تیس منٹ کے لیے بیک کیا تھا تیس منٹ میں ہی اس کا کلر بہت زبردست آگیا تھا اس کے اوپر تو آفٹر تھرٹی منٹ یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ بہت زبردست اوپر آگیا جو ہم نے ایک برش کیا اس کی وجہ سے اس کا ایک کلر آیا ہے اور یہ کافی زیادہ گرم ہو رہا تھا تو میں نے رومال لیا پھر اس سے میں نے اس کو اوپن کیا تو یہاں پہ دیکھیں جی زبردست ہی کشبو آری تھی جب میں نے اس کارڈ کنوٹھایا اور ابھی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو نکالوں کی باہر اور اس کو میں سرف کروں گی اور یہ تھوڑی سنا گرم گرمی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں فیلنگ ایٹ کی ہوئی ہے تو تھنڈے کا اتنا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل پیزے کی طرح ہی لگ رہا تھا کیونکہ اس کی بیس ہم نے ریڈی کی تھی جو ڈو لگائی تھی وہ تو پیزے کی طرح ہی لگائی تھی باقی یہ ہے کہ وے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کو شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ دے دی ہے اس میں فیلنگ ڈیفرنٹ ہے تو بس اس کا بس اس میں تھوڑا سا بس چینج لگ رہا تھا تو بچوں کو بہت سے دپساند آئی تھی اور آپ کلر دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست آیا تھا کوئی جاجی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ پتیلے میں بیک کی ہے تو اسی طرح سے آپ پیزے کی بھی ڈو ریڈی کر سکتے ہیں اس میں کوئی انڈا وغیرہ نہیں ڈالا ڈو میں کوئی دودھ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا سیمپل پانی سے چینی سے اور ریز سے میں نے اس کی ڈو بنائی ہے تو بس ٹکنیک ہوتی ہے کچھ بیکنگ کی بھی اور پتیلے میں اگر آپ بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر آپ کو مینٹین اگر کرنا آج ہے تو پھر بہت اچھے سی چیز بن جاتی ہے پتیلے میں بھی اور ابھی میں اس کو ٹرن کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سی جو بریڈ تھی وہ رڈی ہو چکی ہے اب اس اس کے پیسیز کٹ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں بچوں کو سرف کرتی ہوں بیک گرونڈ میں اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ باہر گلی میں بچے کھیر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو تو انسان ڈانٹ کے چپ کروا کے بٹھا لیتا ہے لیکن کسی کے بچوں کو ہم نہیں بٹھا سکتے نا ایسے تو ابھی اس پہ میں تھوڑا سا بٹر لیا تھا جو مارجن ہوتے ہیں وہ میں اس پہ سپریٹ کر دیا تھا بلکل ہلک ہلکا سا اب اس کو میں پیسیز میں کٹ کر لیتی ہوں اگر برطن بھڑا ہوتا تو یہ اور بھی زیادہ رائز ہونی تھی اور کیونکہ اس کو سپیس اتنی ہی ملی ہے ٹین میں تو یہ اسی حساب سے رائز ہوئی ہے اس نے ہودی اپنی شیپ لے لی تھی تو ٹری وغیرہ اگر آپ کریں تو یہ اور زیادہ رائز ہوگی اور بھی بھڑے سائز میں بنے گی تو ایک پاو مہدے سے آپ دیکھیں کتنی زبردستی بریڈ ریڈی کر لی اور یہ ایک پیس پھانے کے بعد ہی بچوں کا پیٹنا فل ہو گیا تھا اور یہاں پہ تمام طرح جو پیسی استے ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور ابھی بچوں کو دیتی ہوں میں لے کے جا رہی ہوں اب اندر اور بچے بس بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی میں آپ کو اس کے اندر کی جو فیلنگ وہ بھی چیک کرواؤں گی تو یہ دیکھیں اندر سے جو اس کی فیلنگ تھی وہ بہت ہی زبردست تھی بلکل سیمپل وے میں اگر بنائے نا کام مسالوں سے بھی تو بہت اچھی چیز بن جاتی ہے اور اس کے بعد جی ڈینر میں میں نے آج بنائی تھی بھرنڈی کی سبزی اور ڈینر بھی ریڈی ہو چکا تھا لیکن چھ اپنے تک میں فارغ ہو گئی تھی تمام تر جو کام تھے وہ اپنے کر کے اور بس ابھی اس پہ میں نے ڈال دیا تو ہرا دنیا اور ہری مرچیں اس کی ریسپی میں نے نہیں شیئر کی یکی تو ہر کسی کو آتی ہے منانی تو آئی ہوپ آپ لوگ آج کا بھی لوگ اچھا لگاؤ گا بھی لوگ اچھا لگاؤ تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ